نارے رسالت جشنے میراج النبی نارے رسالت جشنے میراج النبی جشنے میراج النبی یہ حدیثوں عشق کی روشن کوئی تفصیل لکھیں گے جبینِ کفر پر یہ نارے تکبیر لکھیں گے اور ہمیں حسینی خون رشتہ ہے یہاں ہم تربلا دیکھیں گے سب بھی لکھیں گے آپ کے سامنے حضرت موجود السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضلللہ ومن يضلل فلا هادیلہ وعشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ وعشہدو ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنریه من آياتنا إنه هو السميع البصير معزز علماء اکرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پردانشین ماو اور بہنو پیارے بچو ہر قسم کی تعریف حمد و سنہ بڑائی بزرگی کبریائی اللہ وحده لا شریک و لائق و زبا ہے اور درود و سلام کے انگنت فول نشاور ہوں اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر بالخصوص امام الانبیاء سیدِ قونین تاجدارِ مدینہ جنابِ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل و صل مبارک علیہ یہ میرے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بستی ہے عدیبوں کی بستی ہے شوارہ کی بستی ہے مچھلی شہر پہلی مرتبہ آپ کے درمیان آنے کا موقع ملا ہے موقع ہے آپ کے اس سالانہ جلسے کا جو جشنِ میراج النبی کے نام سے ہر سال مجھے بتایا گیا تقریباً چھیا سٹھ سالوں سے منقد ہو رہا ہے ہر سال ظاہر ہے کہ ہر سال آپ میراج کے اس جلسے میں شریک ہوتے ہیں علماء کے بیانات سنتے ہیں ناتیا کلام سنتے ہیں تو ظاہر ہے کہ میراج کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کو پتا بھی ہوتی ہیں میں آج آپ کے سامنے سچ پوچھئے تو میراج کا واقعہ نہیں بتانے والا ہوں واقعہ تو آپ جانتے ہیں میراج کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو میراج کا یہ واقعہ پیش آیا اس واقعے نے ہمیں اور آپ کو کیا دیا ہے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو کیا ملا ہے ہماری زندگی پر ہمارے کیریکٹر پر ہمارے صوبہوں پر ہمارے اخلاق پر ہمارے نیچر پر ہمارے بیہیوئر پر اس واقعے کا کیا اثر پڑنا چاہیے اس پر میں آج تھوڑی سی گفت گو کروں سب سے پہلے تو میراج کا مطلب سمجھ لیجئے کہ میراج کہتے کس کے میراج بنا ہے عروج سے عروج کے معنی چڑھنا ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم براغ اس کو ہم لوگ اپنی عوامی زبان میں براغ کہتے ہیں براغ نہیں وہ براغ ہے براغ راغ کے اوپر تشدید نہیں رہے تو براغ کے اوپر سوار ہو کر کے آپ نے ساتوہ آسمانوں کی سیر کی جنت و جہنم کے مناظر آپ نے دیکھے اللہ تبارک پتالہ سے ملاقات ہوئی اللہ نے آپ کے اوپر وہی نازل کی اللہ نے آپ کو کچھ تحفے دیئے اس پورے واقعے کو میراج کہا جاتا ہے جو کہ عروج سے بنا ہے عروج کے معنی چڑھنا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کی طرف چڑھے تھے دراغ کے اوپر سوار ہو کے آپ نے بلندی کا سفر تہہ کیا تھا اس لیے اس واقعے کو میراج کہا جاتا ہے یہ واقعہ کب پیش آیا بہت اختلاف ہے علماء کے درمیان سیرت کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں گے میراج کا واقعہ کس سن میں ہوا کس تاریخ میں ہوا بہت اختلاف ہے اور میں ایسے موقعے پر ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو میراج کی تاریخ کو متعین کر دیتا کوئی اختلاف نہ ہوتا لیکن اختلاف ہے تو اس میں بھی ایک حکمت اور مسلحت ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہر سال میراج کا جشن منا لیں اور میراج کے نام کے جلسہ کر لیں مقصد یہ نہیں ہے میرے بھائی مقصد یہ ہے کہ ہم میراج کے اس واقعے کو یاد کر کے اس واقعے نے ہم کو کیا دیا ہے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا ہے اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ اصل مقصد ہے میراج اور اب جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں اللہ نے پورے میراج کے واقعے کو ایک آیت کے اندر پیرو دیا ہے صرف ایک آیت قرآن مجید کے پندرہوے پارے کی پہلی آیت کو گوھر سے پڑھ لو سمجھ لو میراج کو سمجھ گئے سبحان اللذی اسرابی عبدی لیل من المسجد الحرام للمسجد الاقصر لذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا بڑی پاک ہے وہ ذات بڑی برکت والی ہے وہ ذات بڑی اونچی ہے وہ ذات بڑی عظمت والی ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات لے گئی مسجد حرام سے کھانے کعبہ سے مکہ مقرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر اس نے اپنے نبی کو رات و رات کرایا گوھر کر رہے ہیں آپ توجہ ہے آپ کی میراج کا واقعہ ہمارے نبی کی فضیلت ہے بھائی میراج کا واقعہ ہمارے نبی کی عظمت ہے ہونا یہ چاہیے تھا کلام ایسے ہونا چاہیے تھا بڑا عظیم ہے وہ نبی جس کو میراج کرائی اللہ نے اپنے نبی کی عظمت سے نہیں اپنی عظمت سے کلام کو شروع اللہ نے یہ نہیں کہا بہت عظیم ہے وہ نبی جن کو میراج ہوئی اللہ نے کہا بڑا پاک ہے بہت بلند ہے بہت عظیم ہے وہ رب جس نے اپنے نبی کو میراج کر اور ہمارے علماء بیٹھیں اللہ نے سبحانہ سبحانہ کے لفظ سے شروع کیا ہے کلام کے سبحانہ کہاں بولا جاتا ہے جہاں تاجب والی کوئی بات ہو آشر یہ جنگ کوئی بات ہو حیرت کی کوئی بات ہو یعنی اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ ذی کہہ کر کے ہمیں اور آپ کو یہ میسج دے رہا ہے یہ سبق دے رہا ہے اے میرے بندے جب تُو میراج کا واقعہ پڑھے گا جب تُو میراج کی تفصیلات سنے گا قدم قدم پہ تجھے حیرت ہوگی تجھے تاجب ہوگا تیری عقل کام نہ کرے گی تیرا دماغ کام نہ کرے گا مگر ایمان اسی کا نام ہے ایمان اسی کا نام ہے جو تجھے بتایا جائے تجھے ایمان رکھنا ہے تیری عقل میں آئے نہ آئے تیرے دماغ میں آئے نہ آئے سبحان اللہ ذی اسراب عبدی ہی بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو میراج کھرائی ہماری شریعت عقل کو تسلیم کرتی ہے مگر عقل کے حساب سے نہیں چلتی بھئی موزہ پہنتے آپ جاڑے کے دن میں موزہ پر مسا کرنے کا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لیکن موزہ پر آپ نچلے حصے پر مسا کرتے نچلے حصے پر نہیں کرتے اوپر مسا کرتے بھئی جب موزہ پہنتے تو موزہ پر ڈشٹ اور گردوں گبار تو نیچے لگتا ہے نا ہم مسا اوپر کیوں کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ترمیزی کی صحیح روایت ہے کہا تھا اگر دین کی بنیاد شریعت کی بنیاد اگر عقل کے اوپر ہوتی لوجک کے اوپر ہوتی تو موزہ پر مسا نیچے کیا جاتا اوپر نہ کیا جاتا شریعت کی بنیاد لوجک پر نہیں ہے میرے بھائی عقل پر نہیں ہے ہر چیز کو اگر آپ عقل اور لوجک کے طرح اوپر تولیں گے آپ مسلمان نہیں رہ سکتے ایمان کا تقاضہ یہ ہے عقل میں آئے نہ آئے میرے رب نے کہا میرے نبی نے کہا آمنہ وسطکنہ ہمیں تسلیم ہے ہم ایمان لاتے ہیں بھائی ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق کیوں ہے وہ اپنی نماز کی وجہ سے ابو بکر صدیق نہیں ہے وہ اپنے روزے کی وجہ سے ابو بکر صدیق نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی وجہ سے ابو بکر صدیق ہے وہ اپنے یقین کی وجہ سے ابو بکر صدیق ہے اور میرے نبی کو ابو بکر پر کتنا بھروسہ ہے اللہ اکبر بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہو میرے صحابہ میں ایک واقعہ تم کو بیان کرنے جا رہا ہوں پہلے کے زمانے میں ایک آدمی گائے کو لے کر کے جا رہا تھا اچانک اس نے گائے کے اوپر وہ سواری کرنے لگا گائے کے اوپر وہ بیٹھ گیا جب وہ گائے کے اوپر بیٹھا تو گائے بولی اننا لم نخلق لہذا ہمیں سواری کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہمیں تو کھیتی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تو ہماری بیٹھ سے اتر جا صحابہ نے جب یہ واقعہ سنا کہا کہ سبحان اللہ اے اللہ کے رسول یہ کیا فرما رہے آپ کہ آپ گائے بات کر رہی تھی گائے بول رہی تھی میرے نبی نے کہا ہاں گائے بول رہی تھی اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں میرے نبی کہہ رہے ہیں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ گائے بول رہی تھی اور میرا ابو بکر ایمان رکھتا ہے میرا عمر ایمان رکھتا ہے صحابہ کہتے ہیں اس مجلس میں ابو بکر نہیں تھے عمر نہیں تھے مگر میرے نبی کو ابو بکر پر اتنا یقین تھا کہ میری زبان سے بات نکلے گی ابو بکر انکار نہیں کرے گی ابو بکر بننا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے میرے بھائی عمر فاروق بھی کبھی کبھی کہا کرتے تھے نیکی کے معاملے میں میں بہت آگے رہتا ہوں مگر ابو بکر سے آگے نہیں پڑ سکتا تو میرے بھائیوں میراج کے واقعے کی شروعات اللہ نے سبحان اللہ سے اثرہ سے کی بڑی پاک ہے وہ ذات اللہ نے سبحانہ کا لفظ اللہ کر کے بتا دیا میراج کا واقعہ سننے جا رہے ہو اکل کو کنارے رکھو دماغ کو کنارے رکھو دل سے میراج کا واقعہ سنو میراج کا تعلق دماغ سے نہیں دل سے ہے اور پھر آگے کے جملے پر غور کیجئے سبحان اللہ سے اثرہ بے عبدی ہی بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی اللہ نے یہ نہیں کہا جو اپنے نبی کو لے گئی اللہ نے یہ نہیں کہا جو اپنے رسول کو لے گئی اللہ نے یہ نہیں کہا جو اپنے حبیب کو لے گئی اللہ نے یہ نہیں کہا جو اپنے خلیل کو لے گئی اللہ نے کہا جو اپنے بندے کو لے گئی اللہ نے بندہ کیوں کہا اس پر غور کرو اللہ نے یہاں بندہ کا لفظ استعمال کر کے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا او لوگو میرا نبی میرا آج کے اس عظیم واقعے کے باوجود میرا نبی اس عظیم کمال کے باوجود اور مقام و مرتبہ کی بلندی کے باوجود میرا نبی میرا بندہ ہے وہ میری بندگی کے صفت سے متصف ہیں وہ میرے بندے ہیں میرے نبی کو میری بندگی سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا انہیں اللہ کے مقام تک پہنچانے کی کوشش نہ کرنا سبحان اللہ اثران بے عبدی بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی اللہ نے بندہ کہہ کر کے نبی کی شان کو اور بڑھا دی بندہ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے میرے بھائی یہ بندے کے لئے عبد کا لبد استعمال ہوتا ہے اور عبد بنا ہے عبادت سے میرے نبی اللہ کے بندے ہیں اور ایسے بندے ہیں بخاری کی روایتیں اللہ کے نبی تحجد کی نماز پڑھ رہے تحجد کی نماز پڑھ رہے اور اتنا لمبا قیام کرتے اللہ کے پیارے نبی آپ کے پیروں میں ورم پڑ جاتے ہیں آپ کے پیر سوچ جاتے ہیں ہمائشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں آپ تو اللہ کے آخری رسول ہیں آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے نبی کہتے ہیں اَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا اوہ آئے شاہ اللہ نے مجھے اتنا اونچہ مقام دیا مجھے اتنا اونچہ مرتبہ دیا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کیا میں اپنے رب کا شکریہ دانا کروں میرے نبی رات رات پر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے رات رات پر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرتے تھے اسی لئے اللہ نے جب نبی کو میراج کرائی تو میراج کے واقعے پر بھی اللہ نے سبحان اللہ زی اسرابِ عبد ہی کہا بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی میراج کا واقعہ کیسے ہوا بہت ساری روایتیں ہیں میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اللہ کے پیارے نبی اپنی چچا ذات بہن حضرتِ امہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے یہ ابو طالب کی بیٹی تھی امہانی بنت ابی طالب نبی اکرم کی چچا ذات بہنتی اللہ کے نبی اکثر ان کے مکان میں جاتے ہیں تو وہیں آرام کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا لیکن پوری طرح سے نہیں سویا تھا سونے اور جاگنے کے بیچ میں تھا اتنے میں مکان کی چھت پھٹی اور فرشتہ آیا اور وہاں سے مجھے اٹھا کر کے کھانے کعبہ کے پاس لے کے آیا اس کے بعد فرشتے نے فستخ رجق قلبی میرا سینہ چاک کیا بخاری کی ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ حلق سے لے کر کے ناف کے بیچ کا حصہ چاک کیا فستخ رجق قلبی فرشتے نے میرا دل نکالا یہ دنیا کی پہلی اوپن ہارٹ سرجری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جبرئیل امین کر رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نے سینہ چاک کیا دل کو نکالا ایک سونے کے تشت کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رکھا گیا سونے کے تشت کیوں لائے گیا سونا سب سے قیمتی دھات ہے اور میرے نبی سب سے قیمتی بندے ہے اللہ کے سب سے قیمتی بندے کے سب سے قیمتی حصے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی دھات پر رکھنے کہو سونے کے تشت پر نبی کا دل رکھا گیا اور جبرائیل امین نے اس کو زمزم سے دھولا اور پھر اس کے بعد دل کو اس کی جگہ پلانٹ کر دیا ٹراس پلانٹ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی یہ دنیا کی پہلی اوپن ہارٹ سرجری تھی اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر ایک سواری لائی گئی جس کا نام دھراغ تھا وہ دیکھنے میں گدھے سے تھوڑی نیچی تھی تھوڑی موچی تھی اور کھچر سے تھوڑی نیچی تھی اتنی تیز ربطار وہ سواری تھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں یزو قدمہو اندہ اکسا طرفی جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے منتحہ نظر تک جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک براغ کا ایک قدم پڑھتا تھا اتنی تیز ربطار وہ سواری تھی نبی اکرم کو سوار کیا گیا ترمیزی کی الفاظیں جب اللہ کے نبی کو براغ کے اوپر سوار کیا گیا جبریل نے کہا ہے براغ کیا تجھے معلوم ہے آج تیری پیٹ پر کون سی ہستی سوار ہوئی ہے اے براغ اللہ کی تمام بندوں میں اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے عظیم سب سے کریم سب سے عظیم مخلوق آج تیری پیٹ پر سوار ہوئی ہے آج اللہ کا پیارا نبی تیری پیٹ پر سوار ہوا ہے براغ جو اللہ کی طرف سے ایک پڑی بہترین سواری بنا کر کے بیجی گئی تھی ترمیزی کے الفاظیں جب نبی کا نام اس براغ میں سنا براغ کے پسینے چھوڑ گئے اللہ کے نبی براغ پر سوار ہوئے پھر وہاں سے براغ کے اوپر سوار ہو کر کے آپ ہزاروں کلومیٹر دور ملک شام میں بیت المقدس پہنچے دنیا میں تین مسجدیں ایسی ہیں جہاں سواب کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں ایک اللہ کا گھر کھانے کعبہ ہے ایک نبی کی مسجد مسجد نبوی ہے اور ایک تیسری مسجد ہے بیت المقدس یا مسجد اقصہ اس کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کا سفر سواب کی نیت سے نماز پڑھنے کے لئے آپ کسی بھی مسجد میں جا سکتے ہیں لیکن گھر سے سواب کی نیت سے کہیں کا سفر کرنا بخاری شریف کی روایت ہے پیاری نبی نے فرمایا تین مسجدیں ایسی ہیں جہاں کا سفر آپ سواب کی نیت سے کر سکتے ہیں بیت المقدس میں پہنچے آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے نبیوں کی لائن لگی ہے موسیٰ کھڑے ہیں عیسیٰ کھڑے ہیں ابراہیم کھڑے ہیں نو علیہ السلام کھڑے ہیں سارے پیغمبر کھڑے ہیں امام کا انتظار ہے محمد الرسول اللہ داخل ہوئے مسلح امامت کے اوپر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہو گئے نبی اکرم نے سارے نبیوں کی امامت کروائی گویا دنیا کو یہ میسج دے دیا گیا او لوگوں نو علیہ السلام اپنے دور کے نبی تھے ابراہیم علیہ السلام اپنے دور کے نبی تھے موسیٰ اپنے دور کے نبی تھے عیسیٰ اپنے دور کے نبی تھے لیکن میرا یہ آخری نبی قیامت تک کا نبی ہے یہ قیامت تک کے انسانوں کے لئے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ نبیوں کے امام ہیں یہ نبیوں کے سردار ہیں آج سارے نبیوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کر کہ ان کو اپنا امام مان لیا نبی اکرم نے نماز پڑھائی اس کے بعد جبریلی امین کہتے ہیں اللہ کے نبی ابھی سفر مکمل نہیں ہوا ابھی تو عصرہ کا سفر ہوا ہے ابھی تو بیت المقدس تک کا سفر ہوا ہے ابھی تو آگے کی منزلیں بھی تیہ کرنا ہے ابھی آسمانوں کی سیر بھی کرنا ہے پھر براک کے اوپر آپ کو سوار کیا گیا اور پہلے آسمان پر آپ کو لے کے جایا گیا اور بخاری مسلم کی الفاظ ہے فَسْتَبْتَحَا اللہ تعالیٰ کے ابھی آسمانوں پر سیکیورٹی کا انتظام ہے کوئی بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتا جبریل نے اجازت طلب کی اندر سے آواز آئی کون جبریل کہتے ہیں میں جبریل ہوں اندر سے آواز آئی آپ کے ساتھ کون کا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا کیا ان کو اللہ کی طرف سے بلایا گیا ہے کا کی ہاں بلایا گیا ہے دروازہ کھولا گیا پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا نبی اکرم کہتے جب میں داخل ہوا میں نے دیکھا میرے باپ آدم علیہ السلام موجود ہے جبریل نے کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدم ہے یہ آپ کے باپ ہے ان کو سلام کیجئے نبی اکرم نے سلام کیا آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن السالح ونبی السالح میں خوش آمدید کر رہا ہوں اے میرے نیک بیٹے اے اللہ کے نیک نبی اے اللہ کے آخری نبی اور اے میرے نیک بیٹے میں تجھ کو خوش آمدید کر رہا ہوں پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات پھر اور آگے بڑھے جب آگے بڑھے پھر پلٹ کے دیکھا آدم علیہ السلام کو دیکھا داہینی طرف نظر کر رہے تو خوش ہو رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں بائیں طرف نظر کر رہے تو رونے لگتے ہیں پوچھا جبریل یہ کیا ماجرہ ہے یہ میرے باپ آدم رو کیوں رہے ہیں ایک طرف دیکھتے تو ہستے ہیں دوسری طرف دیکھتے تو روتے ہیں کہا ہے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام جب داہینی طرف دیکھتے ہیں ان کی اولادوں میں کچھ جنتیوں کی روحیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میری اولاد جنت میں جائے گی میری یہ جنتی اولادیں اور جب بائیں طرف وہ اپنی نظروں کو پھیرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی اولادوں میں جہنمی اولادیں ان کے سامنے لائی جا رہی ہیں آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں کہ میری اولاد جہنم میں بھی جائے گی او لوگو تمہیں بھی اپنی اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے اولاد کا کیریئر بن جائے اولاد کا فیوچر بن جائے اولاد پڑھ لے لکھ لے قابل بن جائے اولاد کا بزنس چلنے لگے اولاد پیسے کمالے لڑکی ہے تو شادی کرلے لڑکا ہے تو مکان بنا لے او لوگو کبھی تمہاری آنکھوں میں وہ آنسو بھی آئے جو میرے باپ آدم کی آنکھوں میں اپنی جہنمی اولادوں کے لیے آئے ہیں میرے بھائیو کبھی اپنی آنکھوں میں وہ آنسو بھی پیدا کرو کبھی اپنے دل میں وہ ترد بھی پیدا کرو کہ اگر آپ کا بیٹا جہنم کی طرف جا رہا ہے تو آپ کے سینے میں ایک ترد پیدا ہو ایک درد پیدا ہو نہیں مجھے اپنے بیٹے کو جہنم میں نہیں جنت کی طرف لے کے جانا ہے مجھے اپنے بیٹے کو جہنم سے بچانا ہے اور آگے بڑھے دوسرے آسمان پر پہنچے وہاں بھی اجازت طلب کی گئی اجازت مل گئی دروازہ کھولا گیا اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا میں نے دیکھا کہ یہاں علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور یہ دونوں کھالازاد بھائی ہیں یہ دونوں دوسرے آسمان پر موجود ہیں میں نے سلام کیا دونوں نے سلام کا جواب دیا اور پیارے نبی کو ویلکم کا خوش آمدید کا میرے نبی کا سواگت کیا اور کا مرحبا بلا خصالح و نبی صالح اے ہمارے نیک بھائی اے ہمارے نیک بھائی ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں تیسرے آسمان پر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتے آسمان پر پہنچے حضرت عیدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچوے آسمان پر پہنچے حضرت حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ساتوے آسمان پر پہنچے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو بخاری کے الفاظ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے پوچھا گیا اے موسیٰ کیا باتیں کیوں رو رہے ہو کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے کہا گئیے نبی میرے بعد دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں لیکن ان کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے ان کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنتی ہوں گے کیا مطلب کیا نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے اور آپ سے حسد کر رہے ہیں نہیں نہیں میرے بھائیوں ہاشا وک اللہ ایسی بات نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی محبت میں رو رہے ہیں ان کو یہ ملالے کاش کی میری امت کے لوگ غلط کام نہ کرتے اور امت محمدیہ کی طرح وہ بھی جنتی ہوتے جس طریقے سے آخری نبی کی امت میں بڑی تعداد میں لوگ جنت میں جائیں گے میری امت کے لوگ بھی جنت میں جاتے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آسو آ جاتے وہ رونے لگتے ساتھوے آسمان پر پہنچے ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی اور ابراہیم خلیل اللہ جس طریقے سے دنیا میں کھانے کعبہ ہیں اسی طریقے سے ساتھوے آسمان پر بیت المامور ہیں دنیا کے کعبے کا تواف انسان کرتے ہیں اور آسمان کے کعبے کا تواف فرشتے کرتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کہتے کہ وہ جو بیت المامور ہیں وہ جو ساتھوے آسمان پر اللہ کا گھر ہے اس گھر میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے اور اس کا تواف کرتے اور پھر جب دوبارہ دوسرے فرشتوں کا نمبر آتا ہے تو پھر پہلے لوگوں کا نمبر نہیں آتا روزانہ ستر ہزار فرشتے اس گھر کا بیت المامور کا تواف کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اسی بیت المعمور کو ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے وہ بھی میرے نبی کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں خوش آمدید اے نیک نبی اے نیک بیٹے اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اور آگے بڑھا ایک عجیب و قریب بیری کا درق میں نے دیکھا جس کا نام صدرت المنتحہ ہے صدرہ کے معنی بیری کا درق اور منتحہ کے معنی جہاں ساری چیزیں انڈ ہو جائیں جہاں ساری چیزیں ختم ہو جائیں جس کے آگے کوئی راستہ نہ ہو اس جگہ کا نام صدرت المنتحہ ہے اس کے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا نبی اکرم کہتے ہیں کہ صدرت المنتحہ کو جب میں نے دیکھا وہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس منظر کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے وہ بیری کا درق اس کا نام تا بیری کا درق لیکن اس کی خوبصورتی کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کے لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا صدرت المنتحہ پر جب پہنچے جبریل امین نے کہا یہاں میرا لاش اشتاپے جب اس کے آگے میں نہیں جاسکتا صدرت المنتحہ پر جب پہنچے تو جبریل امین ایک پیالے میں دودھ لائے اور ایک پیالے میں شراب لائے نبی اکرم سے کہا اے اللہ کے رسول آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کر لیجیے منتخب کر لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ اٹھایا اور اس کو پی لیا جبریل نے کہا اے محمد الرسول اللہ آپ نے فطرت کو چنا ہے آپ کو اللہ نے جو دین دیا ہے جو شریعت دی ہے وہ فطرت والی شریعت ہے آپ کے دین میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے آپ کے دھرم کے اندر کوئی ایسی سکچا نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو فطرت کے تمام تقاضوں کی صحیح رہنمائی اگر دنیا کے کسی مذہب میں ہے تو وہ مذہب اسلام میں ہے وہ شریعت محمدیہ میں ہے اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کلام فرمایا اپنے نبی سے گفتگو فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تین تحفے دیئے پہلا تحفہ یہ دیا پچاس وقت کی نماز نے دی گئی دوسرا تحفہ سور بقرہ کی آخری دو آیتیں نازل کی گئی اور تیسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ اے محمد الرسول اللہ آپ کی امت اگر شرک نہیں کرے گی اگر مشرک نہیں ہوگی اگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گی باقی اور گناہوں میں گرفتار ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چاہے تو ایسے ہی معاف کر دے گا یا اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کو جنت میں داخل کرے گا مشرک کو چھوڑ کر کے آپ کی امت کی بخشش ہو جائے گی یہ تین تحفے دیئے گئے اللہ کے رسول کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور تحفہ دیا کہا ہے میرے نبی آپ کی امت کے لوگ اگر کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ بھی کر لیں گے نیک کام کرنے کی پکی نیت کر لیں گے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پائیں گے تب بھی ان کو اس نیکی کا سواب دیں گے اللہ اکبر میرا رب کتنا کفور رحیم ہے برے بھائیں ایک بندہ اے شاہ کی نماز پڑھ کے گھر گیا اپنے موبائل پر اس نے رات کے دو بجے کا ہیلارم لگایا دو بجے رات میں اٹھ کر کے میں تحجد کی نماز پڑھوں گا یہ سوچ کر کے وہ سو گیا دن برکت تھکا آ رہا تھا گہری نیت آ گئی تحجد کی نماز کے ٹائم تو اس کی نیت نہ کھولی فجر کے ٹائم نیت کھولی اسے افسوس ہوا کہ کاش میں نے تحجد تحجد کے ٹائم میری نیت کھول گئی ہوتی مجھے میں نے تحجد پڑھ لی ہوتی اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دے گا میرا بندہ سچی نیت کے ساتھ سویا تھا ارادہ کر کے سویا تھا لہٰذا اس کے نام اے آمال میں تحجد کا سواب لگ دو نیکی کا ارادہ اللہ ہمارے چہرے نہیں دیکھتا ہے میرے بھائی اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے دل کا جذبہ دیکھتا ہے غزوے تبوک کا موقع ہے اللہ کے پیارے نبی غزوے تبوک سے واپس آ رہے ہیں اپنے صحابہ کے مجمع کی درمیان اللہ کے رسول کہتے ہیں اے میرے صحابہ میرے کچھ ساتھی ایسے جو مدینہ کی اندر ہیں لیکن تم جہاں جہاں جا رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں تم جہاں جہاں اتر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ اتر رہے ہیں جتنا سواب تم کو مل رہا ہے اتنا سواب ان کو مل رہا ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ وہ مدینہ میں ہے اور ہم آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سواب ان کو بھی ملے گا نبی اکرم نے فرمایا ہاں سواب ان کو بھی ملے گا کیوں کیونکہ وہ بیچارے مجبوری کی وجہ سے مدینہ میں ہے وہ بیمار ہے وہ بھوڑے ہیں وہ سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن ان کے دل میں یہ نیت ہے یہ ارادہ ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہتے تھے مجبوری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے اس لیے جتنا سواب تم کو مل رہا ہے ان کو بھی ملے گا اللہ دل کے ارادے پر بھی سواب دے دیتا ہے تو اللہ نے میراج کی رات اپنے نبی سے کہا آپ کی امت میں کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا ہم سواب دے دیں نیکی کر لے گا ہم دس گناہ سواب دیں اور گناہ کا ارادہ اگر کرے گا تو جب تک گناہ کرے گا نہیں ہم سزا نہیں لکھیں گے ہم اس گناہ کو نہیں لکھیں گے گناہ کر لے گا ایک گناہ لکھیں گے گناہ کا ارادہ کر کے اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے گا اس کو بھی ہم ایک نیکی لکھ دیں گے کہ میرا بندہ میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑ رہا ہے اللہ اس رب نے میراج کی رات اپنی رحمتیں نچھاور کر دی میرے بھائیوں ہمارے اور ایک بات آپ کو بتاؤں میراج تو سب کو یاد ہے میراج کا بیک گراؤنڈ یاد ہے کہ آپ کو میراج کا واقعہ کب ہوا یہ پتا ہے صحیح قول کے مطابق تاریخ تو متعین نہیں ہے سال تو متعین نہیں ہے لیکن مختلف علماء کے اقوال میں جو سب سے صحیح قول معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے ایک سال پہلے میراج کا واقعہ پیشا ہے اور یہ وہ ٹائم تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے نازک ٹائم تھا اللہ کے نبی مکہ والوں سے مایوس ہو چکے تھے آپ کو یقین ہو گیا تھا یہ مکہ والے میری بات نہیں مانیں گے میرے نبی کے ذہن میں خیال آیا مکہ والے میری بات نہیں مانتے چلو مکہ سے سو کلومیٹر دور ایک جگہ ہے تائف چل کے وہاں اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں وہاں اسلام پیش کرتا ہوں شاید کچھ لوگ میری بات مان لیں میرے بھائیوں یقین جانو میں بنارس سے آپ کے ہاں ستر کلومیٹر کار سے آیا ہوں تب بھی تھکاوت محسوس ہوئی بہترین روڈے چودہ سو سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے تائف کا سو کلومیٹر کا سفر پیدل تے کیا تھا پیدل اور حضرت بلال کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا کھانا تھا کہ جو بلال کی بغل میں آ سکتا تھا تھوڑے سے کھانے کی چیزیں تھی اللہ کے پیارے نبی نے وہ سو کلومیٹر کا سفر روکھا سوکھا کھا گھر کے پیدل تے کیا تھا اور اس لئے آپ نے پیدل تے کیا تھا کہ مکہ والوں کو کئی بھنک نہ لگ جائے کہ میں تائف جا رہا ہوں اگر آپ کو کبھی حج کرنے کا موقع ملے عمرہ کرنے کا موقع ملے تو تائف بھی جائیے پہاڑی علاقہ ہے اس کو سعودی عرب کا کشمیر کہتے ہیں بڑی خوبصورت جگہ ہے پہاڑوں کے بیچ میں وہ قوم رہتی تھی اللہ نے ان کے دل بھی پہاڑ کے جیسے بنا دی میرا نبی سو کلومیٹر کا سفر تے کر کے جب تائف میرے نبی پہنچے اور تائف کے بڑے بڑے سرداروں اور چودریوں کے گھر پہنچے اور ان سے بڑے درد کے ساتھ کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں میں اسلام کی تبلیغ کرنے تمہارے پاس آیا ہوں تو جانتے ہو انہوں نے میرے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے میرے نبی کا مزاق بڑایا انہوں نے کہا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا تم ملے تھے اللہ کو نبی بنانا تھا ہمیں نہیں بنایا تم کو بنا لیا ہم بڑے لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں تمہارے جیسے آدمی کو اللہ نے نبی بنا لیا اللہ ایسے ایسے جملے کہے میرے نبی کے کلیجے کو جاکے لگے میرے نبی نے جب دیکھا یہ بات نہیں مان رہے لاشٹ میں کہا سنو تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے مت لاؤ مگر کسی سے کہنا مت کہ میں تم سے ملنے آیا تھا مگر پورے تائف کے اندر شور بچ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے ایک نیا دین لے کر کے تائف میں آئے اللہ کے پیارے نبی ایک ہمتے تائف کی گلیوں میں ٹہلتے رہے ایک آدمی بھی اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے جب ایک ہمتہ گزر گیا اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے اور ایک روایت کے مطابق حضرت زید بھی تھے اللہ کے پیارے نبی نے کہا بلال اب صبر نہیں ہوتا اب ایک ہمتہ گزر گیا چلو واپس چلتے جب اللہ کے پیارے نبی تائف کی وعدی سے واپس آنے لگے ان تائف کے عباشوں نے ان بدماشوں نے میرے نبی کے اوپر پتھر برسائے دوروں طرف سے میرے نبی کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں ہائے وہ نبی جو رحمت کائنات بن کر آیا تھا وہ نبی جو دنیا کو دنیا کو توحید کا راستہ دکھانے کے لیے دنیا والوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے آج چشم فلک نے وہ مندر بھی دیکھا ہے اس نبی کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں اس نبی کے اوپر دوروں طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں حضرت بلال اپنے نبی کا ڈیفنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے نبی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر پتھر تو دوروں طرف سے آ رہے ہیں وہ کون کون سی سائٹ سے میرے نبی کو بچاتے ہیں ہو لوگو میرے نبی نے اپنے اپنی امت کو اللہ کا دین پہنچانے کے لیے میرے نبی نے پتھر کھائے اور اتنے پتھر میرے نبی پر برسائے گئے کہ آپ کے پہروں سے خون رس رس کر کے بہنے لگا آپ کا جوتا آپ کا جوتا لہو لوہان ہو گیا آپ کے جوتے لہو سے بھر گئے خون سے بھر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائب سے کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر کے نکلے طائب سے تین کلومیٹر دور ایک کافر کے ایک مشرق کے باگیچے میں اس کے باگ میں اللہ کے نبی ایک خجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھے آپ نے چین کی ساس لی اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ یہ تُو نے کس کے حوالے مجھے کر دی اے اللہ یہ کون لوگ ہیں جو تیرے نبی کی قیمت تیرے نبی کے مقام تیرے نبی کی عظمت سے واقف نہیں ہے اللہ تُو نے مجھے ان کی حوالے کر دیا میرے نبی کی وہ دعا سنو میرے بھائیوں تُو آنکھوں سے آنسو تاری ہو جاتے ہیں دل لرس جاتا ہے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں نبی نے اپنے کلیجے کو نکال کے رکھ دیا اس دعا کے اندر اللہ کے نبی اسی دعا میں کہتے کہ اے اللہ اگر تُو مجھ سے ناراض نہیں ہے ساری کائنات مجھ سے ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اے اللہ اگر تُو راضی ہے محمد الرسول اللہ کو کوئی اور پرواہ نہیں ہے کوئی اور پرواہ نہیں ہے اللہ نے جبریل کو بھیجا جبریل آئے اے اللہ کے رسول بہت ظلم کیا ہے آپ کے ساتھ تائف کے لوگوں نے یہ بہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے اجازت مانگ رہا ہے آپ حکم دے دیجئے تائف والوں کا کام ختم کر دیا جائے دونوں پہاڑوں میں رکھ کے پیس دیا جائے ختم کر دیا جائے سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت تھا سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی میرے نبی نے تائف والوں کے لیے بتواہ نہیں کی تائف والوں کو ہلاک کرنے کے فرشتے کو اجازت نہیں دی میرے نبی تو رحمت کائنات تھے میرے بھائی میرے نبی تو ساری دنیا کے لیے رحمت تھے میرے نبی نے کہا نہیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں شاید ان کی آنے والی نسل ایمان لائیں مجھے یہ گوارہ نہیں کہ ان کو ہلاک انہوں نے پتھر برسائے میرے اوپر انہوں نے مجھے لہو لہان کیا لیکن مجھے یہ گوارہ نہیں کہ یہ ہلاک ہو جائیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے ان کی آنے والی نسل ایمان لائیں تائف سے اللہ کے رسول نراش ہو کر کے اداس ہو کر کے مکہ آئے اور اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ ایک اور ٹریجڈی ہو گئی آپ کی وفادار بیوی اور آپ کی جانسار بیوی اور ہر قدم پر آپ کا ساتھ دینے والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے انتقال فرما گئی وہ بیوی جب اللہ کے نبی باہر کے صدمے سے اور تکلیف سے نڈالو کر کے گھر آیا کرتے تھے خدیجہ میرے نبی کو تسلی دیا کرتی تھی خدیجہ میرے نبی کو سکون دیا کرتی تھی خدیجہ میرے نبی کا ساتھ دیا کرتی تھی اور اسی لئے اللہ کے نبی ساری زندگی خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت آئیشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ خدیجہ کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں کہا ہے آئیشہ خدیجہ میری وہ بیوی ہے جب ساری دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا اس اکیلی عورت نے میرا ساتھ دیا تھا خدیجہ میری بڑی وفادار بیوی تھی میں خدیجہ کے سانات کو کبھی نہیں بھول سکتا بھئی نیک بیوی مل جائے شوہر کی تکلیف تکلیف نہ رہے شوہر کا دکھ دکھ نہ رہے اور بیکار اور خراب اور بے دین بیوی مل جائے تو اچھی خاصی خوشیوں کو بھی نظر لگ جائے اسی لئے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سب سے بہترین عورت کون ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ تی تسرہو ایزا نظر شوہر جب گھر میں داخل ہو بیوی کی شکل دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے بیوی وہ ہے جو شوہر کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ جائے شوہر ٹینشن میں ہے اس کی ٹینشن کو دور کرنے کی کوشش کرے میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں بیوی وہ نہیں ہے جو شوہر کی ٹینشن کو اور بڑھا دے جو شوہر کے دکھوں کو اور بڑھا دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی شکل میں ایسی بیوی دی تھی جو میرے نبی کا ہر موقع پر ساتھ دی خدیجہ کا انتقال ہو گیا ایک گھر کے اندر کا سپورٹ تھا نبی کا ختم ہو گیا اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک تیسرا واقعہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گیا آپ کے چچابو طالب جو ہر موڑ پر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا کرتے تھے اور بارہ سال کی عمر سے لے کر کے پچاس سال کی عمر تک جنہوں نے نبی کا سپورٹ کیا تو نبی کا ساتھ دیا تھا اور مکہ کے کافروں کے سامنے ہمیشہ ڈٹ کر کے کھڑے رہتے تھے نبی کا ساتھ دیا کرتے تھے آپ کے وہ چچابو طالب بھی دنیا سے چلے گیا ان کا بھی انتقال ہو گیا اب گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ ٹینشن میں اور دخ میں اور تقلیم میں ہے اور آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے اب گھر کے باہر بھی میرا سپورٹ نہیں ہے گھر کے اندر بھی میرا سپورٹ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں اپنے نبی کو میراج کرایا ہے میرے بھائی گویا اللہ تعالیٰ نے میراج کے سفر میں میراج کی سیر میں اللہ کے نبی کو ساتھ و آسمانوں کی سیر کرا کے اور اپنے پاس بلا کر کے اللہ نے اپنے نبی کو یہ پیغام دیا ہے اے میرے نبی آپ میرے آخری نبی ہیں آپ میرے آخری رسول ہیں یہ دنیا والے آپ کو اگر نہیں مانتے یہ دنیا والے اگر آپ کی قدر نہیں کرتے آپ کا مقام نہیں جانتے اے میرے نبی آپ کے مقام پر کوئی فرق آنے والا نہیں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اے نبی آپ میرے آخری نبی ہیں ہم آپ کو میراج جیسی عظیم نعمت سے نوازتے ہیں ہم آپ کو جنت و جہنم کے مناظر دکھاتے ہیں ہم آپ کو نبیوں کا امام بناتے ہیں ہم آپ کو ساتوں آسمانوں کی سہر کراتے ہیں اے نبی آپ کو نراش ہونے کی آپ کو ٹینشن میں ہونے کی آپ کو دخ میں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گویا میراج کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو تسلی دے رہا ہے میراج کا یہ واقعہ میرے نبی کے دل کو مضبوط کر رہا ہے میرے نبی کے کلیجے کو مضبوط کر رہا ہے پچاس وقت کی نمازیں فرض ہو گئی اب جب اللہ کے نبی واپس آنے لگے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر کیا حکم دیا ہے کون سا حکم آپ کے اوپر فرض کیا ہے کیا تحفہ دیا ہے آپ کو کہا کہ پچاس ٹائم کی نماز فرض ہے میرے اوپر اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل جیسی قوم کو دیکھا تھا بنی اسرائیل جو اپنے زمانے کی بڑی شرارتی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پچاس ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی آپ اپنے رب کے پاس جائیے اور اس میں کمی کروائیے اس میں حلقہ کروائیے آپ کی امت پچاس ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے میں نے بہت آزمایا ہے میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی امت پچاس ٹائم کی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے میں اپنے رب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں کچھ کمی ہو جائے کچھ ہلکہ کر دیا جائے نبی اکرم واپس گئے اور پچاس میں سے دس میرے نبی کی گزارش پر دس کم کر دی پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا چالیس نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت دس اور کم ہو گئی انہوں نے کہا تیس بھی نہیں پڑھ پائے گی دس اور کم ہو گئی بیس پھر دس پھر دس سے پانچ ہو گئی اب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پانچ ٹائم کی نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے تجربہ کیا ہے آپ جائیے اور اس میں کمی کروائیے میرے نبی نے کہا نہیں نہیں میں نے بار بار اپنے رب سے گزارش کی اور بار بار میں نے کمی کروائی اب اس سے زیادہ میں کمی نہیں کروا سکتا مجھے حیاء آ رہی ہے مجھے شرم آ رہی ہے نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا ادھر اللہ کی طرف سے آواز آئی امزیت و فریزتی و خففتون عبادی او لوگو او میرے بندوں میں نے پانچ وقت کی نماز تم کو دیے لیکن سواب پورا پچاس کا دوں گا میں نے اپنا حکم بھی دے دیا اور تمہارے اوپر سے گوجھ بھی حلقہ کر دیا پڑھو گے پانچ سواب پچاس کا بھی لے مگر بھائیوں موسیٰ علیہ السلام بڑے تجربے کار نبی تھے بات تو ان کی صحیح نکلی نا پانچ ٹائم بھی ہم نہیں پڑھ پا رہے فجر کی نماز میں مارے یہ بیچارے بوڑے حضرات بزرگ حضرات اگر یہ مسجدوں کو آباد نہ کریں تو تالے لگ جائیں لاکڈاؤن میں ہم نے دیکھا مسجدیں بندے ہی آلہ السلام کی آواز آ رہی ہے لیکن ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھ پا رہے ہم نے تراوی کی نماز گھر میں پڑی ہم نے عیدین کی نماز گھر میں پڑی ہم نے اللہ سے دعا کیا اے اللہ یہ دن دیکھے نہیں جا رہے اے اللہ تیرے گھر کے دروازے ہم پر بند کر دئیے گئے اے اللہ تو مسجدوں کے دروازے کھول دے آج لاکڈاؤن ختم ہو گیا مسجدوں کے دروازے کھل گئے لیکن میرے بھائیوں ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے آج بھی مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کم ہے آج بھی ہمیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے ہمیں اپنے دنیاوی کاموں میں ہم اتنے مسروف ہیں ہمیں نماز کی فرصت نہیں ہے میرے بھائیوں یہ نماز وہ عبادت ہے جو زمین پر نہیں آسمان پر فرض ہوئی ہے روزہ زمین پر فرض ہوا ہے زکاة زمین پر فرض ہوئی ہے حج زمین پر فرض ہوا ہے لیکن نماز ایک لوٹی عبادت ہے جو آسمان پر فرض ہوئی ہے روزہ زکاة اور حج یہ ساری عبادتیں جبریل لے کر کے آئے ہیں لیکن نماز ڈائریکٹ اللہ نے اپنے نبی کو دیئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو ڈائریکٹ اپنے رف سے ملا دیتی ہے نماز وہ عبادت ہے جو بندے کو اپنے رف سے ملا دیتی ہے بندہ جب اپنے رف کے آگے سجدہ کرتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں بندہ اپنے رف سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے کو لوٹاتا نہیں یہ رد نہیں کرتا ہے بزنس کرو میرے بھائی کام کرو تجارت کرو دکان کرو ترقی کرو مگر ایسی ترقی مت کرو کہ اللہ کو بھول جاؤ اللہ نے قرآن میں کہا لِجَالُن لَا تُلِهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنًا ذِكْرِ اللَّهِ میرے نیک بندے تو وہ ہوتے کہ ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا ہے ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی ہے میراج ہم کو یہ سبق دیتی ہے میرے بھائیوں کہ نماز آسمان پر فرض ہوئی ہے نماز اللہ نے ڈائریکٹ اپنے نبی کو دی ہے لہٰذا اگر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کرنا ہے تو نماز کی پابندی کرو ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کی شان میں ناتیہ کلام پڑھتے ہیں ہم نبی کی محبت میں نعرے لگاتے ہیں مگر اللہ کی قسم اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے ہمارے یہ دعوے غلط ہیں ہمارے یہ دعوے ہمارے مو پر مار دیے جائیں گے اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے آخری وقت میں کہا تھا اے میری امت کے لوگو نماز کی پابندی کرتے رہنا میرے حبیب میرے نبی نے فرمایا تھا جو اِلَتْ قُرَّتْ عَيْنِ فِي الصَّلَا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے اور اس کے باوجود ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دعوے پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی میراج کا واقعہ ہمیں اور آپ کو ایک سبق اور دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے بہت نارے عذاب بھی دیکھے میراج کی رات میں آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں کہچیوں سے آگ کی کہچیوں سے کاتی جا رہی ہیں نبی اگرم نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہا ہے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے جھوٹے لوگ ہیں یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی باتیں بیان کیا کر دیتے ہیں آج فیس بک کا دور ہے آج واتس ایپ کا دور ہے آپ کے موبائل پر میسج آیا میسج میں کوئی اچھی بات لکھی ہے اور نیچے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے آپ نے فٹ سے اس کو شیئر کر دیا میرے بھائیوں کیا آپ نے تحقیق کی کیا آپ نے پتہ لگایا کہ وہ جو میسج آیا تھا وہ جو پوشت آئی تھی کیا وہ حدیث تھی بھی کہ نہیں تھی آپ نے تو حدیث سمجھ کے فارورٹ کر دیا شیئر کر دیا اگر وہ حدیث نہیں تھی اور آپ نے حدیث کے طور پر اس کو شیئر کر دیا کل قیامت کے دن آپ اللہ کے رسول کو کیا مو دکھائیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میری طرف کوئی جھوٹی بات منصوب کرے جو میرا نام لے کر کے کوئی جھوٹی بات بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے لہٰذا سوشل میڈیا کے اس طور میں میرے بھائیوں بہت بھوک بھوک کر کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے ہر میسج ہر پوشت ہر آڈیو ہر ویڈیو صحیح نہیں ہوتا ہے تحقیق کر لو جھوٹ بولنے والوں کی زبانیں کٹی جائیں گے اللہ کے رسول نے میراج کی رات میں دیکھا آپ نے دیکھا ایک تندور ہے آپ نے جھانک کے دیکھا تو اس تندور کے اندر کچھ مردوں کی اور کچھ عورتوں کی آواز آ رہی تھی آپ نے جھانک کے دیکھا تو کچھ مرد تھے کچھ عورتیں تھی سب ننگے تھے اور الٹے لٹکے ہوئے تھے اور نیچے سے آگ آ رہی تھی جو ان کے بدن میں ان کی شرمگاہوں میں جا رہی تھی نبی اکنو نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں فرمایا ہے اللہ کے نبی یہ زناکار لوگ ہیں یہ زانی لوگ ہیں یہ بدکار مرد ہیں یہ بدکار عورتیں ہیں یہ وہ شادی شدہ عورتیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے بدکاری کیا کرتے تھے میرے بھائیو ابھی لیٹسٹ واقعہ ہے گجرات کے احمد آباد کے اندر ہماری ایک مسلم بہن نے خودکشی کر لی سوسائٹ کر لی اور سوسائٹ کرنے کے پہلے اس نے ویڈیو بنایا اور ویڈیو میں اس نے بتایا سسرال والوں کے ظلم و ستم سے اور جہیز کی ڈیمانڈ سے اور شوہر کی بدسلوکی سے اس نے آجزہ کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا ٹھیک ہے بات چل رہی ہے تحقیقات چل رہی ہے وہ اپنی جگہ مگر ہمیں اور آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آج ہم نے جہیز کی وجہ سے اور آج ہم نے دنیا بھر کے رسم و رواج کی وجہ سے اپنے سماج میں نکاح کو اور شادی کو اتنا مشکل کر دیا ہے آج زنا کرنا آسان ہے بدکاری کرنا آسان ہے نکاح کرنا مشکل ہے میرے بھائیو نبی اکرم نے میراج کی دات اپنی امت کو یہ سبق بھی دیا ہے زنا سے بچو نکاح کو آسان کرو جہیز کا لین دین بند کرو یہ رسم و رواج بند کرو میرے نبی رسم و رواج کی بیڑیوں سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے تھے اور ہم نے ان رسم و رواج کو اپنی گردنوں پر ہم نے اپنی گردنوں میں ڈال کر کے نکاح کو اور شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے ایک قریب آدمی جس کی جوان بیٹی ہو وہ بچارہ وقت کے پہلے بھوڑا ہو جاتا ہے جوان بیٹی اس کے سینے پر ایک بوجھ بن جاتی ہے میرے بھائیوں بیٹیوں کو بوجھ مت بناو نکاح کو آسان کرو میں آپ کی اس کمیٹی کو بڑی مبارک بات دیتا ہوں اتنا شاندار آپ پروگرام کرتے ہیں کچھ ایسا کام بھی لے کر کے اٹھئے کچھ ایسی تحریک بھی چلائیے مچھلی شہر میں کچھ ایسے نوجوان بھی سامنے آئے جو یہ تیہ کریں جو یہ عظم کریں ہم بغیر جہز کے شادی کریں گے ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے ہم ایک روپیے کا لیندن نہیں کریں گے ہم اپنے دستوں بازو پر کھڑے ہوں گے ضروری نہیں کہ سسرال سے بیٹھ ملے تب آپ آرام کریں گے بھائی اپنے زور بازو پر ایک معمولی چار پائی پر آپ لیٹھئے اللہ اس کا دست گناہ انشاءاللہ آپ کو بدلہ دے گا تو یہ رسم و رواج سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے مناظر میں یہ منظر بھی دیکھا کہ زناکار مردوں کی شرمگاہوں میں جہنم کی آنکھ ڈالی جائے ایک دو باتیں اور سنا کے بعد ختم کرتا ہوں بات طویل ہو رہی ہے آپ کا پروگرام لمبا چلے گا اور مجھے بھی لمبا سفر کرنا ہے میراج کی اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا ایک خون کی ندی ہے ایک ندی ہے ایک نہر ہے اس میں خون کی ندی ہے اور ایک آدمی اس ندی میں تیر رہا ہے اور جب وہ کنارے پہنچتا ہے ایک دوسرا آدمی کھڑا ہے جو بڑے بڑے پتھر اس کے موں میں ڈالتا ہے اور وہ پتھر اس کے موں میں بھرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اسی خون کی ندی میں جا کر تیرنے لگتا ہے اللہ کے رسول نے پوچھا یہ جو عذیت دی جا رہی ہے یہ جو خون کی اس گندی ندی میں یہ آدمی تیر رہا ہے اور یہ بڑے بڑے پتھر اس کے موں میں بھرتے جا رہے ہیں یہ کون آدمی ہے جبریلی امین نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے سودھ خور لوگیں بیاج خور لوگیں حرام خور لوگیں جو اپنے پیٹ میں سودھ اور بیاج کی رقم بھرا کرتے تھے آج میرے پیارے بھائیو آج امت کی ایک بڑی تعداد سودھ اور بیاج کے کاموں میں لپت ہے اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو خراب مت کرو میرے بھائی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی ہماری نمازیں قبول نہیں ہوگی اگر ہم نے حرام کمائی سے اپنے ہاں کو نہیں بچایا اپنے بچوں کو حرام کمائی سے نہیں بچایا ہمارے بچوں کی رگوں میں اگر حرام کی کمائی دوڑے گی کل ان کی نمازیں ان کے روزیں برباد ہو جائیں گے ہم چند ٹکوں کے لیے اور دنیا کے چند دنوں کے فائدے کے لیے اپنے بچوں کی اور اپنی نسلوں کی زندگی برباد نہ کریں میرے ساتھیوں حلال کمائی کھاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صحیح بخاری کی روایتیں آپ نے فرمایا کہ لیاتین نا علن ناسی زمانن ایک ایسا دور بھی میری امت کے اوپر آئے گا لا یبال المرومین اینا خضل مال انسان پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے کمارا ہے یہ سامنے ویڈیو بن رہا ہے میں تقریر کر رہا ہوں ویڈیو بن رہا ہے آج سے ایک سال بعد پانچ سال بعد بھی یہ ویڈیو جب انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں گے تو آپ میں جیسے جیسے ہاتھ ہلا رہا ہوں ایسے ایسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ جائے گا نبی اکرم جب میراش سے واپس آئے تو صبح ہوتے ہی آپ نے مکہ کے کافروں کو بھلایا اور کہا کہ کل رات میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا اور مجھے جبرین لے کر کے گئے براغ پر سوار کر کے اور بیت المقدس گیا اور پھر میں نے ساتھوں آسمانوں کی سیر کی اور میں واپس چلا آیا اور یہ سارا کام رات میں ہو گیا مکہ والے مزاق اڑانے لگے اے محمد کیسی باتیں کر رہے ہو ہمیں باغل سمجھائے کیا ایک مہینہ جانے میں لگتا ہے ایک مہینہ آنے میں لگتا ہے تم رات میں ہی گئے اور رات میں ہی واپس چلے آئے جاؤ کسی اور کو علو بناو ہمیں نہ بناو اچھا ایک بات سوچو میرے نبی کتنے ہمتی تھے میرے نبی کے شجاعت کا اندازہ لگا میرے نبی کو بتائے کہ میں جب یہ بات بیان کروں گا لوگ میری بات کا مزاق اڑائیں گے نہیں مانیں گے مگر میرے نبی نے اپنی امت کو ایک پیغام دیا کہ حق بات بیان کرو لوگوں کو بری لگے لوگوں کو پسند آئے نہ آئے جو حق ہو جو قرآن ہو جو سنت ہو اسے بیان کرو نبی کی حمد دیکھو میرے بھائیں ابو جہل کو پتا چلا دوڑا دوڑا سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے پاس آیا کہا یہ ہر بات مانتے ہیں اپنے نبی کی آج یہ بھی نہیں مانیں گے کہا اے ابو بکر آج تو تمہارے دوست نے ایسی بات کہہ دیئے کہ تم بھی کہہ دوگے غلط بات کہہ دی کہا کیا کہہ دیا کہا اے ابو بکر ایک مہینہ جانے میں لگتا ہے ایک مہینہ آنے میں لگتا ہے مکہ سے بیت المقدس تمہارے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں بیت المقدس بھی گیا میں نے نبیوں کو نماز بھی پڑھائی میں نے ساتو آسمان کی سیر بھی کی اور واپس چلا آیا اور رات ہی میں یہ سارا کام ہو گیا اب تم بتاؤ کیا تم مانتے ہو ابو بکر کا جواب سنو ابو بکر کہتے ہیں لَإِنْ قَالَهُ فَقَدْ صَدَقَا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے صدیق ایسے ہی نہیں کہا جاتا ابو بکر صدیق وہ صدیق ہیں انہوں نے جملہ جو استعمال کیا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول مکہ والوں کے سامنے آئے تو مکہ والے بھی بڑے ہوشیار تھے کہا اچھا اچھا آپ بیت المقدس گئے ہیں ہاں گیا ہوں اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس میں کھمبے کتنے ہیں بیت المقدس میں کھنکیاں کتنی ہیں بیت المقدس میں روشنگ دان کتنے ہیں اب میں پہلی بار آپ کے مشلی شہر آیا ہوں اب جامعہ مسجد میں اگر میں نے نماز پڑھ بھی لی تو کیا آپ مجھ سے کل صبح پوچھیں گے کہ جامعہ مسجد میں کتنے دروازے ہیں تو میں بھئی دروازے تو نہیں گن رہا تھا میں کھڑگیاں تو نہیں گن رہا تھا میں روشن دان تو نہیں گن رہا تھا نماز پڑھی واپس لے آیا اب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے سوال کیے کہ اگر آپ جواب دیں گے تب تو آپ سچے مانے جائیں گے جواب نہیں دیں گے تو آپ جھوٹے مانے جائیں گے وہ مسلم کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں جب مکہ والوں نے اس قسم کے سوال مجھ سے کیے فَقُرِبْتُ مَعْلَمْ اُقْرَبْ مِسْلَهُ مجھے اتنی تکلیف ہوئی اتنی تکلیف ہوئی اتنی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی لیکن اللہ نے اپنے نبی کے سامنے پورا ویڈیو لاکر کے رکھ دیا بیت المقدس کا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا سارا نقشہ میرے سامنے لاکر کے رکھ دیا وہ جس اینگل سے سوال کرتے تھے اس اینگل کو اللہ تعالیٰ میرے سامنے پیش کر دیتا تھا وہ کھمبے پوچھتے تھے بیت المقدس کے سارے کھمبے میرے سامنے آ جاتے تھے وہ کھڑکیاں پوچھتے تھے ساری کھڑکیاں میرے سامنے آ جاتی تھی وہ روشندان پوچھتے تھے سارے روشندان میرے سامنے آ جاتے تھے وہ پوچھتے چلے جاتے تھے میں بتاتا چلا جاتا تھا میرے پیارے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے بیت المقدس کا سارا ویڈیو لا کر کے سامنے رکھ دیا تو میراج کا واقعہ نبی اکرم کی صداقت اور آپ کی رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے کیے یہی گزارش کروں گا میراج نبی کے اس جلسے میں یہی سوچ لے کر کہ میرے بھائیوں یہاں سے جاؤ کہ ہمارے نبی نے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی تکلیفیں صحیح ہیں میرے نبی کی امانت ہے یہ اسلام اس اسلام کو صرف مسجد میں نہیں صرف نماز میں نہیں اس اسلام کو اپنی زندگی میں اتارو ہماری بولچال بھی اسلامی ہو ہمارا کیریکٹر بھی اسلامی ہو ہمارا لیندین بھی اسلامی ہو ہم ایک اچھے شوہر بنے ایک اچھے بیٹے بنے ایک اچھے باپ بنے ایک اچھے پڑوسی بنے ایک اچھے انسان بنے ایک اچھے مسلمان بنے میراج کا واقعہ ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمارا یہ جو سالانہ پروگرام یہاں پہ سیرت کمیٹی کی لوگ منعقد کرتے ہیں اللہ اس پروگرام کو ترقی اتا فرمائے اور اس سال بھی یہ پروگرام ترقی اور کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہو رب العالمین یہاں جتنے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں سب کو اللہ تعالی سب آج کے اس پروگرام میں حاضر ہونے کو اللہ ہماری نیکیوں میں لگ دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاہ اتا فرمائے جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کو روزی روٹی میں برکت تصیب فرمائے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ